سواگت بچوں آپ کا سیل سٹڈی کے اس چینل میں اور آج کی ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر آئی ایم ایف کیسے لون دیتا ہے کسی دیش کو اس کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں ویسے ایک نیوز آئی ہے جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے بیچ میں گیارہ دن تک وارتہ لاپ ہوئی بات چیلی ایچول میں پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا کہ لون لینے کے ہمارے دیش کی حالت بہیا بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے کرپیکر کے ہمیں لون دے دیجئے تو یہ گیارہ دن تک یہ بات چلی گیارہ دن تک بات چلنے کے بعد آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم آپ کو لون نہیں دے سکتے تو یہ تو کرنٹ نیوز ہو گئی اور اس کے ریفرنس میں ہم یہ سیکھ لیں گے کہ آئی ایم ایف لون کیسے دیتا ہے کسی بھی دیش کو کیا کیا کنڈیشنز اس کی ہوتی ہیں کہ بھی ہاں اگر ہمیں لون دینا ہو تو کیسے کیسے چیزوں کو ہم دیکھا جائے گا یہاں پر ایکس کے بارے میں ہم چرچہ کرنے والے یہاں پر یہیں پھر کر لیتے ہیں ایک پر اس کو سارا رف کر لیتے ہیں ایک منٹ ہو گیا چلیے اگر دیکھیں کسی بھی دیش کو اگر آئی ایم ایف کو لون دینا ہے مطلب آئی ایم ایف کسی دیش کو لون دینا چاہتا ہے تو وہاں پر اس لون مطلب اس دیش کی کنڈیشن کیا ہوگی اس دیش کی جو کنڈیشن ہوگی جو وی نیم در یعنی ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت زیادہ قدائینیہ ہوگی بہت زیادہ خراب ہوگی اور جو اس دیش کے اندر ویدیشی مودرہ بھنڈار ہے ویدیشی مودرہ بھنڈار ہے یعنی اس دیش کے اندر کسی بھی دوسرے دیش کا دھن کتنا ہے جو ڈولر ہے وہ اس دیش میں کتنا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے current account deficit یعنی current account deficit کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دیش میں export اور import کی کیا سیتی ہے اگر export نہ کے برابر اور import بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہ تینوں conditions دیکھی جاتی ہیں کہ ہاں یہاں پر اس condition کے اوپر IMF اپات کالی لون جاری کرتا ہے ان دیشوں کے لیے کہ بھئیہ تمہاری گالت ہوگی بہت خراب تمہیں صدارنے کے لیے تمہیں مطلب برباد ہونے سے بچانے کے لیے IMF ان کو لون دے دیتا ہے clear ہوا اب IMF کے لون دینے کے یہاں پر دیکھا جائے تو بہت گریب یا کہیں کہ کرجدار دیشوں کو یہ لون دیا جاتے ہیں اور جس کے اندر دیش جو دس سب سے بڑے دو دیش آتے ہیں اس کے اندر انگولا بانگلہ دیش ایتھوپیا گھانا کینیا منگولیا نائجیریا اور یہ دیکھیں یہ دیش بھی یہاں پر آتے ہیں جس کے اوپر اب تک جو دو ہزار بیس تک بتایا جا رہا ہے پانسو نو بلین ڈالر کا کرج ہے اور دو ہزار انیس کے مقابلے بارہ پرتشت ادھک ہو گیا ہے دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ ان کے اوپر کرج ہو گیا اور کس طریقے سے ڈوبے پڑے ہیں اتنے یہ جو دیش ہیں تو اسی میں پاکستان گیا تھا اور پاکستان کو لگا کہ ہمیں بھی تھوڑی موٹی چلائی رہے ہیں ہمارا مددہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا حال ہے کیا نہیں ہے ہمیں اسے کوئی لینے دینے نہیں ہے تو یہ جو تھی یہ نیوز تھی کرنٹ میں کہ پاکستان کو لون دینے سے منہ کر دیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ IMF لون دینے کے لیے کیا کیا condition یہاں پر صحیح ہے یہ پیش کھا لیے یہاں پر دیکھتے ہیں فیلال IMF کسی دیش کو لون دیتا ہے کیا condition ہوتی ہے اس پر جانے سے پہلے ایک چھوٹیا سا ایک concert آپ کو سیکھنا ہے وہ سیکھا دیتا ہوں یہاں پر suppose یہ ایک دیش ہے clear اس دیش کا نام آپ کچھ بھی رکھ لید جئے مطلب یہ نام سے اس دیش کو کہہ دیا اس کا نام یہ رکھ لیا اب اس دیش کو پیسے کمانے مطلب obviously اس دیش کو earning تو کرنی ہے اور earning کرنی ہے ساتھ ہی ساتھ اس دیش کو چلانے کے لیے necessary چیزیں بھی ہوتی ہوگی اس necessary چیزوں میں جیسے تیل ہو گیا medicine ہو گیا defense system ہو گیا technology ہو گیا اور electronic سمان ہو گیا تو ان چیزوں کی اس کو جرورت پڑتی ہوگی obviously کسی دیش کو اگر آگے بڑھنا ہے اپنے دیش کو آگے بڑھانا ہے تو ان چیزوں کے پر focus کرنا ہوگا اسے ساتھ ہی ساتھ پیسے کمانے ہوگی ان چیزوں کے پر تو focus کرنا پڑتا ہے کسی بھی دیش کو اب یہ دیش گیا کہ دیکھو بھئی آپ کے پاس technology ہے آپ ہمیں technology دے دیجئے اور جو ہمارے پاس پیسہ ہے ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے اس کے بعد بڑی simple سی بات ہے نا کہ ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں اور آپ ہمیں technology دے دیجئے medicine دے دیجئے آپ یہ defense system دے دیجئے تو یہ چیزیں ایسے vapor کرے گا وہ آپ اور میں کہیں جاتے ہیں obviously اگر ہم کسی market میں جاتے ہیں اس market میں جا کر ہم دکاندار کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز پسند آئی ہے اور اس چیز کے بدلے ہم کہتے ہیں یہ لو بھی آپ پیسہ اور یہ چیز آپ ہمیں دے دوں دکاندار دے دیتے ہیں لیکن یہ جو international relation ہوتے ہیں international پر جو vapor ہوتا ہے وہ trade ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ گئے کسی دوسرے دیش کے پاس اور کہا کہ لاؤ بھئی ہماری currency جو ہے آپ لے لیجیے اور اس کے بدلے ہمیں کچھ سمان دے دیجیے ایسا نہیں ہوتا یہ دیش کہے گا کہ تمہاری currency کی value ہی کیا ہے سمجھ رہے ہو کل کو تو تم اور note چھاپ لوگے اس چیز کے لیے ایک چیز fix کی جاتی ہے ایک international currency fix کی گئی ہے اس currency کا نام ہے dollar اس کا نشانتی نہیں ہوتا ہے dollar اس currency کا نام ہوتا ہے dollar obviously کسی بھی دیش کو اگر ویپار کرنے کسی دوسرے دیش کے پاس تو اس کو پہلے اپنی currency کو اس dollar کے اندر exchange کرنا پڑے گا 80% countries جو ہیں وہ dollar کے اندر ویپار کرتی ہیں 80% جو دیش ہیں وہ dollar کے اندر ویپار کرتے ہیں اب dollar کے اندر ہی ویپار کیوں کرتا ہے اس کا reason بھی سب سے بڑا ہوتا ہے یہ مطلب جھاننا چاہو گے کیا reason ہے دیکھو dollar ہے اس کے پاس بھائیہ پیسہ بہت ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہے پیسہ in the sense جو یہ world war ہوئے تھے تو اس نے ایک کہانی ہے اس کے دوران ویپار ورن ٹو کے دوران اس دیش نے اپنے پاس سون اور چاندی کے بہت بڑے بھنڈار کٹے کر لیے تھے یعنی اگر RBI کے پاس ایک ڈولر ہے ہزار ڈولر ہے امریکہ کے اور اب یہ کہے ہمیں اپنے ہزار ڈولر کے بدلے سمان چاہیے سیدھی سی بات ہمارے پاس اگر ہزار ڈولر رکھ رکھے ہیں تو ہزار ڈولر کے پاس جو چیز ہے یعنی جو چاندی ہے وہ ہمیں دے دیجئے اور یا ہزار ڈولر آپ رکھ لیجئے ایسے چیزیں فکس ہوتی ہیں ایسے نہیں کہ کوئی بھی دیش اپنی مرجی سے کرنسی بنا لے گا تو کوئی کتنا چھاپ لے تو اس کی کوئی limit نہیں ہوگی وہاں پر تو یہ نہیں ہوتا آپ اتنا ہی چھاپ سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس آپ کے bank میں اس کی value دینے کے لئے مطلب کوئی چاندی ایسی چیز رکھی ہوئی تب چیزیں چھپتی ہیں تو امریکہ کے پاس اتنا چاندی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں وہ اتنی valuable چیز دے سکتا ہے تو اس طریقے سے امریکہ نے اپنا پربوط یہاں پر حاصل کری دکھا ہے کسی بھی دیش کو اگر ویپار کرنا ہے تو دولر میں اپنی کرنسی کو convert کرنا پڑے گا یہ پاکستان یہ بھارت بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہم اپنے پہلے کرنسی دولر کے اندر exchange کرتے ہیں اور اس change کو مطلب روپے کو ڈولر میں convert کرنا اس کو مدرا 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 کسی بھی دیش کو اگر ویپار کرنا ہے تو اتنی بات سمجھ میں ہے کہ اس کو اپنی کرنسی کو convert کرنا پڑے گا ڈولر کے اندر اتنی سیمپل سی بات ہے اب IMF loan کیسے دیتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو سمجھنی ہوگی IMF loan کیسے دیتا ہے اب اس کو سمجھنا ہے تو ایک چیز اور آتی ہے ایک آتا ہے S DR S DR کا S کا مطلب ہوتا ہے special drawing special drawing right اب یہ چیز آپ کو سمجھ special drawing right پھر آپ کو سمجھ میں کہ IMF loan کیسے دے رہا ہے اس چیز کو سمجھیں گے اب کیا ہوا 1944 کے اندر ایک پر تھوڑا سا اتحاس میں جانے کی ضرورت ہے 1944 کے اندر کیا ہوا new hams new hams shire new hams shire shire شاید نہیں کوئی spelling مطلب یہ pronunciation کرنے میں تھوڑی سی دکھت آ رہے new hams shire یہ 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 پر ایک جگہ ہے bretten wood bretten wood کے اندر کیا ہوا دو bank کا نرمان کیا گیا ایک bank کا نام تھا imf اور ایک کا نام تھا ibrd آج کی date میں اس کو world bank کہا جاتا clear 1944 کے اندر کیا ہوا تھا دو bank کا نرمان کیا گیا تھا bretten wood کے اندر imf اور ibrd ko world bank کہا جاتا ہے آج کی date میں اس بینک کسٹمر سے پیسے لیتا اور کسٹمر سے پیسے لے کر کسی company کو دے دیتا اس company سے rate لیتا بیاج لیتا اور وہ ہمیں تھوڑا بوت ہم کو دے دیتا تو یہ bank کام ہوتے اب اتنا آسان سا کام ہے بینک کام کرو نا ہر کوئی بینک کھول کرنا ہے تو ایک initial amount تیہ کیا جاتا ہے ایک initial level ایک initial amount تیہ کیا جاتا ہے کہ at least آپ کے پاس اتنا روپیہ تو ہونا چاہیے فر اگر بھارت کے اندر کسی کو بینک کھول چاہیے تب جا کے وہ ایک بینک کھول سکتے ہیں تو اس کے پاس اتنا روپیہ ہونا ضروری ہے اب کیا ہوا جی یہ IMF بنا تو اس نے کہا 44 دیش تھے 44 دیش اکٹھے ہوئے تھے ان دیش وں اس طریقے سے اس IMF کا نرمان کیا گیا ہے IMF کے اندر 44 دیش آئے تے 1944 کے اندر اور انہوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا تھا اس وقت British India کے نام پر include بھی تھا تو IMF کے نرمان میں 44 دیش وں یہ بتا دیا گیا کہ بھئی ہاں اگر آپ نے اتنا روپیہ دیا ہے تو ہم آپ کی ایک fix rate یہاں پر fix کر دیتے ہیں مطلب کہ آپ اتنا حصہ دیا جائے گا اگر آپ ضرور آرثی کٹیگری میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کبھی روپیہ کی ضرور ہوگی تو آپ اتنا حصہ نکال لیتے ہیں تو یہ جو روپیہ ڈال نکال کو SDR کہا جاتا ہے جو روپیہ ڈال گیا تھا IMF کے اندر اس کو SDR کہا گیا ہے آج کی دیتے اس IMF کے اندر 692 billion ڈال ہے آج کی دیتے میں اتنی value ہے اور اس کا مکھ ہے یہ bank ہے کہا پر اس کو لوٹ نی 189 countries نے حصہ لے رکھ 2% ریٹ پر بہت minimum ریٹ پر بیاز دے دیتے اب اس کے بات کیا ہوا پیسہ رکھنے کو اس کو SDR سمجھ میں آگئی اب بھارت نے کتنا ڈال رکھ ہے بھارت نے اپنا IMF کے اندر جو حصہ ہے 2.76 2.67 percent دکھا دیتا اگر آپ دیکھ پا رہ بھارت نے 2.76 percent حصہ ڈال رکھ یعنی کتنا ہے 13,114 million ڈال ہیں 13,114 million ڈال بھارت نے ڈال رکھ ہیں اس IMF کے اندر اب کل کو بھارت کو loan لینے کے جو پڑے تو کتنا loan لے سکتا ہے maximum سے maximum کتنا loan لے سکتا تو limit کیا کر رکھیے IMF نے IMF نے کہا ہے کہ آپ جتنا حصہ ڈال لیں جتنا آپ SDR ہو گا اُتھ double ہم آپ loan ڈال ڈال رکھے تو بھارت یہاں سے کتنے لے سکتا ہے 26,000 مل ڈال یہاں سکتا ہے clear ہوا اب سب سے زیادہ حصہ آپ دیکھیں تو یہ رہا 18% الگ United States USA تو سب سے زیادہ بھاگیداری اسی کی ہو گئی تو IMF کی چیزیں سمجھ میں آگئی 692 billion ڈال آج کی ریٹ میں کی 1944 کے اندر اس کا نرمان ہوا تھا پاکستان کا بھی حصہ پاکستان نے اتنے ڈال رکھ 2 billion ڈال رکھ گیا کتنے مانگنے گیا 6 billion مانگنے obviously اس کو 2 billion already دے جا چکے ہیں Corona رہت کے نام پہ مطلب 4 billion لے سکتے مانگنے چلا گیا وہ 6 اور already وہ 2 لے چکا ہے یہ چیزیں ہوئیں تو اس کو کہا گیا رکھ جاؤ اتنا ہم نہیں دے سکتے اب دینے کے کیا جب یہ بات گیا تھا بات کہا کر رہا تھا کہ کیا ہوتا کہ کوئی بھی دیش اس کو کہا جاتے کہ جو پیسہ لے چاہتے اس کو کہا جاتے اپلیکنٹ یا آویدک دیش کہا جاتے پاکستان یہاں پر آویدک تھا آویدک دیش کہا گیا کیونکہ یہ پیسہ لے چاہ رہا اس کے پاس ریکویس جائے گی ریکویس جانے کے بعد یہ چیک کرے گا کہ پاکستان کو پیسہ چاہیے یہ حالت میں ہے پیسہ دینے کیا نہیں ہے اگر آپ دیکھو آپ کسی کو 100 روپیہ دے رہے ہو کسی نے آپ کو 200 روپیہ دے تو آپ اس کی حالت یہ چیک کروگے میں 200 دے تو دوں بٹھ کیا واپس دے گا کی نہیں دے گا امیریکہ نے بھی چیک کیا تو امریکہ یہاں پر چیک کرنے والا ہو گیا ایک طریقے سے پیسہ دینے والا ہو گیا تو اس لئے یہاں پر ادھکرط دیش کہا جائے گا ادھکرط رہی یہاں لکھ دیتا ہوں اس کو یہاں پر ادھکرط دیش کہا جائے گا کیونکہ پیسہ دے رہا ہے دو چیزیں ہوگئی یہاں پر آویدک ہو گیا آویدک کون ہوتا ہے جو پیسہ لے رہا ہے ادھکرط کون ہوگیا جو پیسہ دے رہا ہے ایک ایک مہنگائی بارہ پرسنٹ بڑھ چکی ہے چھے بلین چاہ رہا تھا تو بھئی اس کی چیزیں ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں یہاں پر بہت برے حال ہے یہاں بیان آ رہے ہیں کہ دیکھو ایک بیانی جنگی کرنے لائک تو ہونی چاہی ہے پاکستان کی چیز یہ چیز سمجھ میں آگئی ایک اور چیز مجھے آپ لوگوں کو سمجھانی ہے اگر پاکستان کو پیسہ لینے گئے تو انہوں نے کنڈیشن رکھی تھی کنڈیشن یہ رکھی تھی آپ کے یہ بیجلی بڑی سستی بیجلی بڑی سستی تو ایک کام کرو بیجلی ریٹ بڑھا دو ریٹ انکریز کر دو دوسرا ٹیکس ٹیکس بڑھا دو ٹیکس بڑھا دو ان چیزوں کو کرو اور تب جا کے ہم آپ کو پیسہ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اس کی اور بھی کنڈیشن دیش ہے ایک دیش جس کے جو کمپنی ہے اس نے اس کے پر ٹیکس لگایا بہت زیادہ جو کمپنی ہے اسی سرکار کی ہے جس وقت سرکار اس دیش کو چلا رہی ہے تو ایسا یہاں پر ہے وہ ٹیکس بڑھا نہیں سکتا کیونکہ جو سرکار کی تو لوگ ہیں اس لئے ٹیکس بڑھا نہیں سکتا یہاں پر پاکستان فسا بیٹھ ہے اور بھارت میں جو مہنگائی در ہے بھارت میں جو مہنگائی ہے وہ 2-6% تک اسی کے اندر کنٹرول کی جاتی ہے پاکستان کی بری حالت اس لئے ہو گئی فاتف 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 اس نے کیا کر رکھ ہے دیش یہاں پر دوسرے دیش جو ہے پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے آ نہیں رہے تو اس کے پاس پیسا نہیں آ رہا اس کو گری لیسٹ باہر نکل نکلنے کے لئے اس کو کچھ کنڈیشن ماننی پڑے گی وہ کنڈیشن سے پوری نہیں کر پا رہا ہے کچھ شوٹ ٹائم میں تو نہیں دکھتا لیکن لونگ ٹائم میں اب دکھ رہا اب تو اتنی ایسی بات ہو چکی ہے کہ چین بھی اس کو پیسہ دینے سے کترہ رہا ہے ساتھ مجھے چھوٹی سی چیز اور سکھانی ہے یہ SDR آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا وینی در آپ کو سمجھ میں آگیا اب SDR یعنی جو ایک basket کہا جاتا ہے کہ IMF کے اندر ایک دولر تو چلتا ہی چلتا ہے اس کے الاؤ پانچ مدرائیں ٹوٹل چلتی ہیں ایک دولر ہو گیا دوسرا ہو گیا جیپنیز کا یین ہو گیا تیسرا ہو گیا یورو تیسرا ہو گیا یورو ہو گیا اور ایک پانچ جو ہے وہ 2016 کے اندر ایڈ کیا گیا تھا وہ ہے چین کا یوان یا رین بیمبی کہتے ہیں چین کا ہے یہ 2016 کے اندر ایڈ کیا گیا تھا یہ چاہیں تو یہ سیدھا اپنا یورو دے کر اپنا حصیداری SDR میں گھری سکتے ہیں یا پاؤن سٹیلنگ دے کر SDR لے سکتے ہیں یوان دے کر SDR لے سکتے ہیں لیکن بھارت پیسہ دے کر روپے دے کر SDR میں حصہ نہیں کر سکتا اس کو ڈولر میں convert کرنا پڑے گا تب جا SDR آئی ہوں سوپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں کی SDR کیا ہوتا ہے کیسے چیزوں کو چلایا جاتا ہے ساتھ ساتھ وینی میں درک اس کو کہتے ہیں لون کیسے پرکریا کی جاتی ہے کتنا حصہ ہمارے دیش کے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ PDF چاہیے تو description میں آپ کو link ملے گا facebook ka telegram کا تو جا کر آپ join کر لیجی وہاں پر آپ لوگوں کو اس PDF مل جائے Thank you for watching this video